ہم نے فائنل کیا نو میں ریویو کی بجائے تو اس میں جو فرنٹ جو انسٹالمنٹ ہوگی آپ فرنٹ فرنٹ لوڈڈڈ وہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی ہوگی رفلی اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے ایک اشاریہ آٹھ ملین تین ارب ڈالر میں سے وہ دو ریویوز کے بعد ملے گا یعنی نو مہینے کے درمیان ایک نویمبر میں اور ایک فیوری میں تو اس حوالے سے میں یہ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو اپ فرنٹ پیمنٹ تھی دو ون پوائنٹ ٹو یعنی ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی وہ آئی ایم اپ نے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے ایکاؤنٹ میں متقل کر دی ہے تو اس سے پاکستان کے جو فارن اکشنج کے ریزرفز ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی اور اس حفتے کی جو کلوزنگ ہوگی جمعہ جمعہ کو کر دی ہے تو اس سے پاکستان کے جو فارن اکشنج کے ریزرفز ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی اور اس حفتے کی جو کلوزنگ ہوگی جمعہ جمعہ کو جو نمبرز ہوں گے وہ آہ الحمدللہ وہ مزید آہ کل سے جو جو یو اے کے بعد میں نے انفرمیشن دی تھی اس سے بھی مزید بہتری آئے گی قریباً چار اچھار یا دو بلین ڈالر کے ریزرفز میں سٹیٹ بینک کے ریزرفز میں خالصتاً اضافہ اس ہفتے میں ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ ہماری پیمنٹس بھی ریگل ہوتی ہیں اور پھر جو پاکستان کی لائیبیلٹی جو بھی سوفرن ہوتی ہیں وہ پیمنٹس ہوتی ہیں تو میں توقع کر رہا ہوں کہ تیرہ اور چودہ بلین کے درمیان کل ہمارے چودہ جولائی کو جو حضر مواطلہ کے زخائر پاکستان کے اس پر قریباً کلوز ہوں گے سٹیٹ بینک اگزیپ نمبرز دے گا اور جو ہر رفتے ریلیز کرتے ہیں انفرمیشن پربلک ہوگی دوسرا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خصوصاً جنابہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شواز شریف صاحب کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے پروسس میں جو ہمارا پچھلے آٹھ بہینے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروسس چل رہا تھا نومے رویو کے حوالے سے پھر اس کی آخری آہ دو تین ہفتوں میں جون کے آہ بجٹ پیش ہو چکا تھا اور پیرس میں وہ گئے تو پھر انہیں انٹریکشن ہوا تو اس کے نتیجے میں آہ جو آہ جو ہماری پھر ایک نئی آہ ہم نے آہ 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 آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ کیا کہ بجائے نومے رویو کے ہم ایک چھوٹا سٹینڈ بائی اگریمنٹ کر لیں تاکہ نومے رویو کے اگر ہوتا تو باقی ہمارا ڈیٹھ بلین ڈالر پاکستان کو نہیں ملنا تھا تو وہ بچائے جا سکے اور پاکستان کو وہ ملے تو پھر ہم نے وہ جو ڈھائی بلین تھا اس میں پانچ سو ملین اضافہ کر کے آئی ایم ایف سے فائنلی جو نگوشیشنز ہوئی آہ آخری ہفتے میں جون میں اور اس کے نتیجے میں یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ کا فیصلہ ہوا آہ اس کو نو مہینے پہ آہ لیمٹ کیا گیا ہے تاکہ آہ جو بھی آہ الیکشنز کے بعد نئی حکومت آہ آئے وہ پھر اپنے فیصلے کر سکے آہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ پاکستان آہ تیزی سے اب اپنے پوزیٹیو جنرلی پہ آہ ترقی کے گامزن ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کی ایفٹ ہونی چاہیے کہ یہ گینز کو ہم کنسولیڈیٹ کریں اور آہ ہم اپنے آپ کو آہ پوزیٹیو آہ گروپس ریجیکٹی کی طرف آہ تیزی کے ساتھ لے کے جائیں میں آہ اس حوالے سے جو دوسرے آہ جو ہماری ایکنومک ٹیم کے آہ جو ساتھی ہیں میں ان کو بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی انہوں بحیثیت آہ معاشی ٹیم آہ پچھلے آٹھ مہینے میں یہ جو سفر ہے جو بہت مشکل کٹن آہ اور ایک آہ بہت ہی پرابلمیٹک سفر تھا وہ میرے ساتھیوں نے بھرپور ساتھ دیا رضی عظم شہباز شریف صاحب کی معاملت اور ان کی رہنمائی شامل رہی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نہ صرف ایس وی ای پروگرام کل رات اپروو ہوئے اگزیکٹیو بورڈ سے بلکہ اس کی جو پہلی قسط ہے تین قسطوں میں سے وہ الحمدللہ اس وقت جب میں یہ انانونسمنٹ کر رہا ہوں تو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر سٹیٹ برین کو پاکستان کی کانٹ میں پہنچ چکی ہے بہت شکریہ اللہ آپ سب کو حامی و ناظر ہو پاکستان زندہ بھار